موسیقی ہوں گے کم خدا یا غم یہ بتا دے مجھے اکھیاں ہے نم ہر قدم کیوں سزا ہے مجھے مجھے بیٹا چاہیے مجھے بیٹا چاہیے is presented by Golden Pearl Cosmetic بس اک بار اگر ہاں کر دو تو میں تمہیں مجھے بیٹا چاہیے شیخ یہیں رہے گا جب چاہے گا اور جب چاہے گا جائے گا اگر کسی کو اس سے پرابلم ہے تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے شرپیرہ بیٹا مجھے مجھے معاف کر دے مجھ سے بہت بڑی خلطی ہو گئی میں نے لوگوں کی باتوں میں آکے آپ کو اپنا پورا بھلا کہا کوئی بات نہیں تبسل تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی ایک اپنی تمہاری جیسے ہی کالا ہی سکول سے سیدھی در آگے یہ سب خیریت ہے نا جی جی خیریت ہے کیوں میں خیریت کے بین آپ کو کال نہیں کر سکتی نہیں نہیں ہی کوئی بات میری بات کا درہ بات مانی ہے کہ بھاگی لیکن میں نے خالہ کی زبانیں سناتا اور پھر میں نے سوچا کہ رمشا کا سٹڈیز کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گی اب نہیں تبسل وہ جہاں ہے وہاں ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ نے مجھے معاف نہیں کیا نا ایسی بات نہیں ہی ایسی بات ہے ملنہ آپ مجھے کبھی مانا نہیں کر دیں اور کیا رمشاہ پہ میرا حق نہیں ہے کیا وہ میری بیٹی نہیں ہے میں اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی اگر تم ایسی بات کر رہی ہو تو ٹھیک ہے مجھے اعتراض نہیں اور ایک بات اور میں چاہیتی آپ اپنا یہ کینٹین وارا کام چھوڑ دیں اور اور امران کو آفیس جوائن کرنے تو نہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتی میں ایک بات پر کسی کو موقع نہیں دے سکتی کیا کوئی بات پر نہیں بھابی کیا ہوگی آپ کو نہیں تبس ہوں بہت شکریہ میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں تبس ہوں مجھے وہاں رہنے تو اچھا چلے ٹھیک ہے پہنم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے گاڑی دیں گے مجھے گاڑی کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس تو ہم عرینج کر لیں گے آپ کے لئے گاڑی اور جب آپ کے باس پیسے آئے آپ اپنی گاڑی لے لی جیے گا اور ہمیں وہ واپس کر دی جیے گا سوری میں تو بات تو بات تو میں پوچھنا ہی بھول گئی میں آپ کے لئے چاہی لاتی ہوں آپ بیچیں کہیں جائیے گاڑی ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اچھا جا یہاں روح کیا رائٹ کریں شاپاش نیچا خدا کچھ کے ساتھ بریک سٹاپ واہ بھئی واہ اتنا ہی سموتھ رائیویں آج سے تہ ہو گیا یہ گاڑی اب تم ہی رائیو پر ہوگی یہ گاڑی تمہاری ہے چلا کی سمجھ رہی ہوں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ٹرائرنگ کروں اور آپ مجھے خور دیں ہاں یہ بات تو ہاں صحیح پکڑی بلکل ہوں کیونکہ ہم چاہتے ہی ہی ہماری نظر تم پر سہتے ہیں ہاں انتالا پیار کے اوپر اچھلا میری بھی چہرے سن افراد ایسا ہو ہی نہ جائے اور ایسا میں ہو نہیں ہی نہ دوں اور اگر کبھی ایسا وقت بھی آیا تو تم سمجھ لو میری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا اس کے بعد میں جینا نہیں چاہوں تو ساری زندگی چلاتی رہے آپ گاڑی ہم بس دیتے رہے آپ گاڑی لوگ کیا کہیں گے بیٹا تم کیوں فکر کر رہیوں لوگوں کی دو چار دن باتیں کریں گے اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے بلحال تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں خان کرنا ہے لیکن ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ میں سوچنے کا وقت نہیں ہے گے دیکھ تیری بچوں کا مستقبل ہے آگے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ اس وقت تو ان کی ماں بھی ہے اور تجھے باپ بن کر بھی ہونے پالنا ہوں صحیح کہ رہی ہے میں بچوں کے مستقبل کے لیے ان کی تربیت کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو طے ہوں تیک بیٹھا میں جانتی ہوں وہ دونوں ماں بیٹی آئے میرے بات تجھے جینے نہیں دیں گے بس میں چاہتی ہوں کہ میری جیتے جیتوں اپنے پیانوں پر کھڑی ہو جائے کیوں اس طرح کی باتیں ان کرتی ہیں میرا دل دکھتا اللہ باق آپ کو اللہ باق آپ کو توہوں کی ضرورت ہوتی ہے ممم میں پھر سے ہمزہ بھائی والی سکول میں جاتا ہوں گی ہاں بیٹھا انشاء ہوں آپ میں ہی جائیں اور میں ہوں میں پڑھاؤں گی آپ کی اچھی تدریت کروں گی موسیقی 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 آج کل بڑی آوازیں آرہی ہیں اس گھر میں چہکنے کی ارے بھائی کیوں نہ آئیں کچھ لوگ کچھ لوگ بہت مہربان ہو رہے ہیں ربینہ پر اماں تجھے پتا ہے میں نے تو سنا ہے امران نے نئی گاڑی لے کر دیا ربینہ کو اب وہ ٹیکسی کے طور پر چلائے گی آئے مجھے تو سمجھ نہیں آتی اپنی مظلومیت کا رونا رو کے کیسے رام کر لکھتی ہے سب کو یہ اس لیے میں کہوں امران اس دن اتنی بڑھ چرکہ ربینہ کے زبان کی بول رہا تھا آئے میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ رمشا اب اپنے پرانے سکول جائے گی جس کا سارا خرچہ امران اٹھائے گا بتا نہیں اممہ ان دونوں کے بیچ کچھڑی کیا پک رہی ہے اب ایسے ہی تھوڑی نہ کوئی غیر مرد اتنا مہربان ہو جاتا ہے بیٹا ہاتھ بیٹا ہاتھ بیٹا کھانا بیٹا بیٹا بیجے سلمان میرہ جوان نہیں آپ کا لگتا ہے آپ کے ساتھ کام کر کے مزا آئے گا کیوں نہیں سر لیکن آپ کی ضرر نوازی ہے ورنہ بندہ اس قابل کہا ارے نہیں سرما یہاں بھی dedication ہی کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا پروجیٹ آپ کو دیا ہے thank you سر I really appreciate آپ سائٹ پہ تو آئیے نا کسی دن چکر لگائیے آہا کیوں نہیں جب کہیں ابھی چلیں آئیے آہا کیوں نہیں نہیں سر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں مسلسل بیٹیاں ہونے کے باعث وہ ہمیں چھوڑ چکے ہیں جی انسان ادا کی رہما سے بھی کوئی انگار ملکھا ہے سر کاش یہ بات سب سمجھ لیں تو بہت سے گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں آہ کیا ہوا جہان آہ کیا ہوگی ہے میری بچی آہ کیا ہوگی ہے میری بچی میں تو گرے کیسے ایک کب وقت ہونے کچھ کریں گا آہ اللہ ہے میری جہان کو بچا رہا مجھے بیٹا چاہیے اس پریزنٹید بائی گولڈن پرل کسیمتیکس جی انشاءاللہ نیکس پیک میں جو میرے آپ سے وعدہ تھا وہ ہر چیز آپ کو نیکس پیک میں دلیور ہو جائے گی یا سر سلمان پہلے میں ہی سمجھ رہا تھا کہ آپ اپنے دیوی ڈیڈلائن کو یہ پورے کبورا نہیں کر بائیں گے لیکن اب مجھے آپ کی لگن اور مینج دے کے ایسا لگتا ہے کہ میں غلط تھا آہ سر تینکیو آہ ریلی پیشہ آپ کی گاڑی نظر نہیں آری سر وہ گاڑی رائیور کہا تھا کچھ پروبلم ہے میں نے کہا بھرنشاہ دکھا دو وہ میں نے کہہ منگوالی آہ سر تو آپ مجھے کہہ دیتے ہیں میں گاڑی ارنج کر لیتا ایک ہی بھا اچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن وہ آئیے سر آئیے سر آئیے سر بھرن میں مانے ان میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جی سر پوچھے یہ کام جو آپ کر رہی ہی بہت حمد والا ہے لگتا ہے کہ کود مجبوری کے تحتا بھی کام کر رہی ہے جی سر ایسا ہی سمجھ دیتا ہوں ایک اور بات پوچھنا جاتا ہوں جی سر پوچھے کیا آپ کے اس پر اندر لانہ خواستہ میرا مطلب ہے کہ غوط نہیں ہے جی سر وہ ہے لیکن سمجھنے کے نہیں مطلب میں کچھ سمجھا نہیں سر کچھ لوگوں کا سندگی میں ہونا یا نہ ہونا ایک ہی بات ہو کیا اس میں کوئی غیرت نہیں ہے اس کے ہوتے ہوئے آپ یہ کام کریں کیا اس کو اچھا لگتا ہے سر مجبوری سمجھ وہ مجبوری آپ کی شوہر کو سمجھ دی چاہیے کیا وہ آپ کے ساتھ دیکھے مجبوری سمجھنے کے باعث وہ ہمیں چھوڑ چکے ہیں مجبوری سمجھنے کے باعث وہ ہمیں چھوڑ چکے ہیں سر کاش یہ بات سب سمجھ لیں تو بہت سے گھر ٹوپنے سے بچ جاتے ہیں آپ جیسی باعث اوروں کو دیکھتا ہے اچھا لگتا ہے مجھے آپ کی فیملی میں ایک بار پھونے ہیں سر میری فیملی میں میری ساس ہیں دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی کا اعتقاد ہوگی بہت ہی بدبخت انسان ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پہ بے خوش رہ پائے گا آپ دیکھے کر وہ سارے ستھے کی طرفتا رہے گا اور انبر کی پہچانی اسے تنگ کرتے ہیں جانے میں دیکھتا ہے اچھا ہے اچھا ہی لگتا ہے مجھے کیا ہے میری گرینہ لوگتاہ ہے لمیتاہ چیزیدس مجھے میرے مانے زیادہ جگہ یہ گھر اللہ شکریہ لگتا ہے میری بہتا ہے اور مجھے کم کر آ سکتا مجھے چیزیدس دا دی آپ کو پتے آج میں ساری دو تھیج سے مل کر بہت خوش ہی اور میری رمشا کو اپنے پرانے سکول جا کر کیسا لگے مجھے بھی بہت مزی آیا ہاں اچھا وہ تمہاری تیچر تھی نا سائنس والی کیا نام تھا اس کا مست روزی ہاں وہ آج آئی تھی ہاں وہ بھی آئی تھی اچھا آج اس نے سائنس میں کیا پڑھایا آپ کو پتے آج انہیں ہمیں نیوینگ تھیج کے بارے میں پڑھایا دادی آپ کو پتے یہ جو پہ پودے ہیں نا یہ بھی ہماری طرح سانس لیتے ہیں اچھا ہاں تو بیٹا یہ جو بچا وہ کھانا ہوتا ہے نا یہ تم جا کے انہیں دے دیا کرو دادی یہ ایسے تھوڑی نہ کھاتے ہیں ہاں تو پھر یہ تو پانی اور سورج کی روشنی سے بڑے ہوتے ہیں اچھا تو پھر تم سارے پودے اٹھا کر چھتے رکھ دو ان کو دھوپی لگے گی اور پانی بھی ڈالنا جلدی سے بڑے ہو جائیں گے اور پھر درخت بن جائیں گے ٹھیک ہے دادو میں ابھی ان کو پانی دے کے آتی ہوں گے ہاں یہ کیا ہے ہاں ٹھیک ہے موسیقی 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 ہمارے پاس پتال چلتے ہیں اللہ چھوٹنا بلوائے جکر جاتو خودی سکتا پکاتی ہے خودی مرافی دیتی ہے آئے آئے اگر میری جاہان کو کچھ ہونا تو تو اللہ پیٹی میں جاہل گیا باچہ ساری زنگی پراہ مانگو گے تم لوگ لڑنے کا وقت نہیں ہے یہ مجھے گی یہ تو خوش ہو جاں تو سچاتی ہے کہ مجھے اس گھر میں تیری ہو جانا جا رہا ہے آجو 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 تیری حکومت ہو جا اس گھر میں آجو 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 آج بارگو آجch مالسی مالسی مالحبت کر لے میرا بچپacho ملک دورم آجو آجو مجھوں آجو میرا بچپ bliyorum مالسی مالسی موسیقی احمد کر پیٹا آئے تو جلدی نہیں چلائے گی بس بٹا بس کچھ نہیں کروں میرے بچے احمد سے کام ہی احمد سے کام لے میرے بچے کتی دول ہے گیا احمد احمد کر میرے بچے موسیقی 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 سلمان بیٹا خیریت نہیں ہے پس جلدی سے آجا کیا ہوا کیا ہے آپ رو کے ہو رہی ہیں خانہ بات تو بتائیے یہ جہاں آرہ کی آواز ہے نا پیچھے سے کیا کہہ رہی ہے وہ اس کو کیا ہوا ہے اے کیا بتاؤں تیری جہاں بس آخری سان سے لے رہی ہے تو جہاں کی بھی ہے چلا آنا بیٹا آپ کیا کہہ رہی ہیں خانہ پوری بات بتائیے اے بیٹا سچی کہہ رہی ہے اے ترے بیٹے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ربینہ کی نظر پھا گئی اے تیرے بیٹے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تیری بیٹی نے مہا ڈالا ہے آپ ہمت رکھے خالا کچھ نہیں ہوگا نہ جہاں آرہا کو نہ میرے بیٹے کو میں آرہا ہوں اے کیا اسے پریشان نہ ہوں بیٹا میرا تو کلیجہ مو کو آرہا ہے ہسپتالی لے کے جا رہے ہیں تو بھی آج ہمکی پر چلتی سے بیٹا ٹھیک ہے خالا میں آرہا ہوں میں پہنچ رہا ہوں ہماری بیٹا کیوں رو رو کے اپنی جان حلکان کر رہی ہے چھپ چھپو جہاں لاری میں سچ کر رہی ہوں میں جان بچ کر جان آنٹی کو نہیں گڑایا مجھے پرتا ہے مجھے پرتا ہے تم فکر نہ کر جہاں کو کچھ نہیں ہوگا میں تو پانی ساپ پرنے کے لیے کپرا لے گئی دی جب میں آئی تو وہ گری بھی تھی بیٹا میں جانتی بیٹا میں جانتی بیٹا بیٹا بابا مجھے ماریں گے وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے بیٹا نہیں ماریں گے بابا تمہیں تم فکر نہ کرو میں تبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی نا ہوں بابا ح disagree پی��� بابا میں ان سے بہت کروں گی مجھے پچھی کو بچان لے بática ہے آئے میرے بچے آئے میرے بچے کا بچہ لے کیسی تبیر ہے؟ کئی جہاں ہے؟ آئے میرا بچہ اندر ہے آئے سنتے کی بہت سالہ رہی ہے میرے بچے میں کیا کروں؟ آئے بیٹا تو تو اچھی طرح چاہتا ہے میرا اس جہاں میں میری بیٹی کے سوا کوئی دکھتا ہے آئے اگر اسے کو جاگے آئے بچے میں مل جا ہوں گی آئے بچے کچھ نہیں ہوں گا کچھ نہیں ہونے دوں گا آئے بیٹا تو اچھی طرح چاہتا ہے آئے تیری بچے نے دھکا دیا میری جاہاں آئے وہ رمشا چھوٹی بچے ہے اس کا تو کوئی گو سور نہیں یہ ماں کی باتوں میں آکے اس نے اسا کیا ہے میری جاہاں آئے بچے بچے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا فوری طور پر آپریشن نہ ہوا تو ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے آپ آپیں آپ کریں پیس پر آپ کیا آپ پلیس کسی طرح میری بیوی اور میرے بچے کو بچیں آپ میرے ساتھ آئیے فوم وغیرہ فیل کرتی چاہیے کہ آپ جلدی سے اپریشن کچھ پر آپ کیا آئے meری بچے کو لیا آئے آئے شریفان اور جہان سے ملنے آیا ہوں نہیں ہے وہ گھر پہ جب آئیں گی تب مل لینا اچھا تو کہاں گئی اور کب واپس آئیں گی اسپتال گئی کب آئیں گی یہ مجھے نہیں پتا اور آہندہ جب بھی آنا ہو نا تو ان مہا بیٹی سے پوچھ لیا کرو خالہ آرام سے آرام سے عمر کا لحاظ کر رہا ہوں تمہاری اس کا یہ مطلب حرگید نہیں کہ جو مو میں آئے بولتے چلی جاؤ گی ہمارے بیٹے کو پیسے میں نے دیا یاد رکھتا ہے تو کون سا احسان کی ہے یہ گھر بھی تو گر بھی رکھا ہے نا یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تجھے کہ اس گھر کے کاغذات میرے پاس ہیں جب چاہے کبزہ کر سکتا ہوں اس لیے گھر کی دھونس مانس نہ دینا مجھے جب کبزہ کرے گا نا تب کی تب دیکھی جائے گی ابھی نکل یہاں سے چل عمر کا لحاظ کر رہا ہوں تیر ورنہ تو خود جا رہا ہوں میں یہ منت سمجھنا کہ تیری پھوپاں سے ڈر گیا میں چل 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 بند کر جس کو تکو موٹھائے چلا آتا ہے یہ دروازہ پتہ نہیں کون کھلا چھوڑ دیتا ہے ہاں ہیلو سر وہ انسپیکشن آفیسر آئے ہیں مال کی کوالیٹی چیک کرنے کے لئے ہاں تو ٹھیک ہے تم انسپیکشن کرا دو نا میرا آنا مشکل ہے لیکن سر اس وقت آپ کو ہونا بہت ضروری ہے تمہیں جتنا کہا گیا ہے وہ کرو کیا چیز ضروری ہے میرے لئے اور کیا نہیں یہ میں جانتا ہوں سوری سر اور خبردارہ مجھے فون کر کے تنگ مت کرنا اوکے سر اللہ حافظ موسیقی 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 ہاں ہماری بیٹی نہیں ہی ہمارے تو دونوں بیٹے تھے یہ ضرور اس ربینہ کی نا حسد کا اثر ہے لیکن ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے بیٹے کو تو لے لیا اور بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی دے دیں آپ یہ مجھے دیتے ہیں جی مجھے بیٹا چاہیے is presented by مجھے بیٹا چاہیے is presented by مجھے بیٹا چاہیے ایک بات یاد ہوشنا ہوں گی اگر میری بیوی کو اور میرے بچوں کو کچھ ہوا تو اس کا خمیازہ مہتنا پڑے گا تھو اپنی حسد اپنی جلن میں اس حد تک بگر سکتی ہے کسی کی جان لے لگا میں نے کچھ نہیں کیا وہ خود اپنی غلطی سے کی بھی ہے ٹھیک کہتی ہے جان لگا تم چاہتی ہی نہیں کہ مجھے بیٹے کی کبھی خوشے میں لیکن اگر کچھ ہوا نہ میری بیوی بچ کو تو تم اور تمہاری بیٹیاں ساری زندگی افسوس کریں گے یہ میرا بات آئی تنسو مبارک پو آپ نے اپنی یہ آپ کا بیٹا ماشا اللہ ماشا اللہ یہ اللہ تیرا شکر اور یہ آپ کی بیٹی ماشا اللہ میری جہان کی دبیعت کیسی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں آجھا شکریہ میں کمبخا تھا سچ کہتے ہیں یہ لڑکیاں ہوتی ہی منوس ہیں بھائی آگا بھا 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 تھک گیا بازو میرا چپ ہی نہیں کی تین 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 کر کے سر میں درد ہو گیا میرے دیکھ میرا بیٹا شہزادہ ہے شہزادہ ایک ایسے خاموش پر سکون بیٹھ ہے باپ کی گون میں ماشا اللہ اے جہان اتنا رو رہی ہے بلالوں اسے تو اپنے پاس رکھ ہو سکتا ہے چپ کر جائے بس کر دیں اممہ میری بیٹی نہیں ہے وہ مجھے شکل نہیں دیکھنی اس کی سلمان وہ ہماری بیٹی نہیں ہے ہمارے تو دونوں بیٹے تھے نا یہ ضرور اس ربینہ کی نہ حسد کا اثر ہے لیکن ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے اممہ تو اس کو کسی کو دے دو اہی دماغ چل گیا تیرا پاگل ہوگی سٹی آگی ہے سٹی آگی ہے ہوش میں دو ہے دو یہاں رہا ٹھیک کہہ رہی ہے خاموش مجھے چاہیے تھا مجھے ملتیا ہے مجھے زندگی کے لیے یہی کافی ہے سلمان ٹھیک ہے ہمارے لئے ہمارا بیٹا ہی سب کچھ ہے یہ ہمارے لئے دنیا میں جنت و جینے کی بجانے سلمان ٹھیک ہے اسے رو رہا ہے آپ اسے اس کی ماں کو دے دیں ماں کے پاس جائے گا تو چپ ہو جائے گا لے جاؤ اسے یہاں سے نہیں چاہیے ہمیں یہ پر میں کہاں لے جاؤں اے لے جاں کسی بے اولاد کو دے دیں ہمیں نہیں چاہیے نا بھائی کسی کا بھلا ہو جائے گا یہ کیا کہہ رہی ہے آپ اچپ خامکہ اس کی نحوست کا سایا میرے نوازے پہ پڑھ رہا ہے پڑھ گیا نا سایا منہوس کا اس پہ آج 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 شکر ہے آج آج آرہ ٹھیک ہے میری تو جان اٹکی ہوئی تھی خیر اللہ پاک نے خواہش پوری کری دی سلمان دحمت کے ساتھ ایک بیٹا بھی نواز دیا میری چھیک ہے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں بیٹ کو تو خوشی سے لے لیا اور بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی دے دیں دیکھ سکے آمہ میں آپ کو کال کرتی ہوں کیا کہری ہوئی آپ سمجھائے ہیں بیٹ کو تو لے لیا اور بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی دے دیں آب لیو مچھی دیتے ہیں جی موسیقی 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 کیوں آئیے تم یہاں پر سلمان اللہ نے ایک اور مقا دیا ہے آپ کو اس کی رحمت سے یوں نظریں نہ ہٹیں اگر اس نے نظر پھیر لی تو کہیں کہ نہیں رہے گئے بند کر اس منحوس کی وقالت کریں جو تمہاری نحوسک کی نشانی ہے جو ہمارے گلے پڑ گئی ہے جہاں رہا تم بھی تو بیٹی ہو اور اب ایک ماں بھی ہو اس سب کیسے کیا سکتی ہے لے جا اسے اور اپنی بکواس بہار جاگے گئی ہم نہیں دیکھنا چاہتے اس کو اور اگر تمہیں یہ اتنی پسند ہے تو تم پال لے اس کو کیونکہ تمہیں بیٹھیں آپ پال لے اور پیدا کرنے کا بہت شوق ہے جہاں رہا اس نے بھی تمہارے ہی وجود سے جنم لیا ہے بلکل اس بیٹے کی طرح حیرت میں ہوں کہ ایک ماں کو اپنی اولاد سے اتنی نفرت کیسے ہو سکتی ہے نہیں ہوں میں اس کی ماں اور نہ ہی یہ میری بیٹی ہے میرا جو کچھ بھی ہے میرا بیٹا اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا ہی ہے سب کچھ اس گھا ہے لیکن یہ میری میں جانتی ہوں جہاں تمہیں خدا نے ایک بار پھر میرے پاس واپس بھیجا ہے اور تم دیکھنا ہے اس بار تمہاری بدنصیب ماں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دیکھی تمہیں وہ قدر دیکھی جو پہلے نہ دے سکی تھی تمہیں میں پانک کرتا ہوں تمہیں نام دیکھی اور دنیا دیکھے گی ہے نا اور آج سے تمہارا نام ہے جنم تمہیں ہی جنم تو تو مجھے بیٹا چاہیے مجھے بیٹا چاہیے اس پریزنٹیڈ بائی گولڈن پرل کسیمیٹکس مجھے بیٹا چاہیے اس پریزنٹیڈ بائی گولڈن پرل کسیمیٹکس اس لی بار بھی جرنت کو آپ نے ایسے دکھا دیا اور اس بار بھی ایسا مت کرے سلمہ خدا کے لئے ایسا مت کرے اس بیٹے کی طرح وہ بھی آپ کی بیٹے وہ تمہاری بیٹی کیونکہ تم نے اسے قبول کیا ہے میں نے نہیں کیا ہوئے سلمان گودام میں آگ لگ گئی ہے وہاں سارا سارا مال وہیں تھا تو اب تم دونوں تیاری کرو اور یہ گھر خالی کرو شیخ صاحب اب آپ کی اپنی رہا اس طرح گلوں کی خواب جانتے بچی بڑی نہ لگے گا مجھے بیٹا چاہیے is presented by Golden Pearl Cosmetics